میرے کلونی ہندہ پر تو کر دے اور پھر آپ کہتے ہیں اللہ انکار بھی دے اور پھر آپ ان لوگوں کی ایک فیرست بناتے ہیں جن کو ان کریکٹر ڈیفیکٹس کی وجہ سے تنگ کیا تھا وہ لسٹ بناتے ہوئے کوئی مشکل پیش آئے تو اپنے دائیں گردن گھما کے دیکھیں بائیں گردن گھما کے دیکھیں تو لوگ مل جائیں گے جن کو آپ نے ہام کیا تھا کسی طرح نقصان پچھایا تھا کسی طرح ان کے نام لکھ لیں اور پھر جا کے ان کے ساتھ معافی کر لیں تلافی کر لیں اگر وہ لوگ دور چلے گئے ہیں کہیں امریکہ چلے گئے ہیں تو پھر آپ کسی اور پہ میر بانی کر دیں وہ تو چوتھے نمبر پہ ہے پھر ان کو اللہ کے سامنے مان لیں کہ یا اللہ بس توں ہے تو میں وہاں ایک کریکٹر ڈیفیکٹ ہے ایک کریکٹر ڈیفیکٹ ہے تو پھر آپ گھنیں گے ادھا دائیں پھر ان کو ایڈنٹیفائی کر لیں تو یہ جو ایڈنٹیفائی کر لیں گے پھر کریکٹر ڈیفیکٹ کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے ریڈی ہو گیا کہ یا اللہ جو تُو کر دے نا کہ میں نے کوئی اتراز نہیں پھر آپ گھنے دے یا اللہ میں نے کوئی بھی نہیں اتراز ان تو کر دے نا اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا بندے کیڑے کیڑے نے جنہاں میں کوئی نقصان پچھا ہے وہ بندے ڈھونڈ لیں بڑے عرام سے تین چار پانچ بندے ڈھونڈ لیں اور ان کے ساتھ جا کے پھر اگلا سٹیپ ہے یہ ہر سٹیپ میں چھوٹے چھوٹے کام ہے تو اگلا سٹیپ ہے تو اس میں جا کے پھر آپ اس بندے کے دیار میں نے ماف کر دی میں نشے میں تھا یا میں نشے کی وجہ سے یہ کر رہا تھا اب میں نے نشہ چھوڑا ہوا ہے تو مجھے اس چیز کی ذاتی ضرورت ہے کہ تُو میں نے ماف کر دی وگر نے تُو میرا گلاس توڑے آسی تھی میں کیوں ماف کروں اگل تیار میں تیرا گلاس پر دینا یا آپ کہتے ہیں کہ جی میں کوئی پیسے نہیں گئے میں تن دعا دے دینا تو آپ کوئی مافی تلافی کر لیتے ہیں اور پھر آپ یہی کام جو پچھلا کٹھا ہوا آپ نے کیا تھا یہ کام آپ روز کے روز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی نئے نئے کریکٹر ڈیفیکٹ تو نہیں آنا شروع ہو گئے مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح بیماری میں کریکٹر ڈیفیکٹ ہوتے ہیں یعنی نشے کی بیماری میں کریکٹر ڈیفیکٹ ہوتے ہیں تو کچھ کریکٹر ڈیفیکٹ نشے سے بحالی میں بھی ہوتے ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ جب بندہ نشہ چھوڑ دیتا ہے تو بھی کریکٹر ڈیفیکٹ ہوتے ہیں مثلا اداس ناراض رہنا یہ کیا ہے اہمی مو سے جا کے پھر دے رہنا دیزار کریکٹر ڈیفیکٹ کوئی کام نہ کرنا کسی شہزادی دی طرح چار پائیتے پہ رہنا کیا ہے یہ اور پھر کہتے رہنا کوئی بلیم کرتے رہنا تو نشہ چھوڑنے کے بعد بھی کریکٹر ڈیفیکٹ جان نہیں چھوڑتے ان پہ کام کرنا پڑتا ہے کریکٹر ڈیفیکٹ پہ کام کرنا پڑتا ہے نمبر دو کریکٹر ڈیفیکٹ کو ختم نہیں کرنا آپ کو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل فرشتے بن جائیں آپ کو کوئی بھی نہیں کہہ رہا یہ بات کہ آپ سچی مچی کے فرشتے بن جائیں نہیں آپ انسان ہی رہیں کوئی گل نہیں کریکٹر ڈیفیکٹ سے آئے نہیں تو کوئی گل نہیں لیکن کام کرتے رہے آپ جیسے گھر کی صفائی روز کرتے ہیں تو صفائیہ تو نہیں نہ کر دیتے گھر کا صفائی کرتے ہیں آپ کریکٹر ڈیفیکٹ پہ کام کرتے رہیں بس جب آپ کا قبلہ درست ہے اور آپ ہلی 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 چلتے رہیں گے بات بنتی رہے گی لیکن کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے بڑا کریکٹر ڈیفیکٹ دور کرنے کے لیے آپ پتہ کرتے ہیں کہ کریکٹر ڈیفیکٹ ہوتے گیا ہیں جھوٹ جو ہے بولنا کریکٹر ڈیفیکٹ ہے تو کیا آپ ایک ہی دن میں سارے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے ظاہر ہے نہیں آپ کہتے ہیں اچھا پہلے میں وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہوں جن کا مجھے کوئی فائدہ نہیں جن کا مجھے فائدہ ہے ابھی میں وہ رکھ لیتا ہوں جن جھوٹوں کا کوئی فائدہ ہے وہ میں ابھی بولتا رہوں گا اور جو جھوٹوں کا مجھے کوئی فائدہ نہیں میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں جو میں عادتاً بولنا شروع ہو گیا تھا تو ان جھوٹوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں پھر آپ کہتے ہیں کہ جن نہ چھوٹھان دا زیادہ فائدہ ہے انا فیلالوں میں بولا گا پر جن نہ چھوٹھان دا فائدہ تھوڑا ہے وہ میں چھوڑ دینا یہ اس طریقے سے آپ انچ انچ کر کے آگے بڑھتے ہیں اور کریکٹر ڈیفیکٹ نشے کرنے کے دوران بھی ہوتے ہیں کریکٹر ڈیفیکٹ نشہ چھوڑنے کے دوران بھی ہوتے ہیں you have to work on them اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ جو کریکٹر ڈیفیکٹ ہوتے ہیں یہ ہر نشے کا جو اڈکٹڈ بندہ ہوتا ہے ہر بندہ چائے کا اڈکٹڈ نہیں ہوتا جو بندہ پانچ چھے کلومیٹر چائے کے پیچھے جاتا ہے وہ اڈکٹڈ ہوتا ہے ہر بندہ شراب کا اڈکٹڈ نہیں ہوتا لیکن جو بندہ کنٹرول کھو دیتا ہے اور دھڑا دھڑ پینے لگتا ہے تو وہ اڈکٹڈ ہوتا ہے جو اڈکٹڈ ہوتا ہے تو پھر وہ کریکٹر ڈیفیکٹس آرنے شروع جاتے ہیں اندر خامخوا کی ایک کالی انرجی آ جاتی ہے جو تہس نیس کر دینا چاہتی ہے کالی انرجی سمجھتے ہیں جی جو تہس نیس کر دینا چاہتی ہے دو اسے ہیں نا ایک تو اس ایکٹیویٹی کی طرف واپس جانا جو آپ نے چھوڑی تھی اور ایک جسمانی ڈیفیکٹ ہونا کہ آپ نشاہ کرنے کے قابل بھی نہیں تھے جیسے ایک بندہ ڈائیبیٹک ہو جاتا ہے تو ایک تو وہ مٹھائی کھانا ویسے ٹھیک نہیں ہے دوسرا اب اس کو ڈائیبیٹیز ہے تو کچھ عرصے کے بعد اگر بندہ ڈائیبیٹیز کا علاج کراتے کراتے مٹھائی کا آرڈر پولیس کرنے لگتا ہے تو اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک تو یہ کوئی ٹھیک کام نہیں ہے مٹھائیاں کھاتے رہنا کیونکہ انسان مٹھائیوں کے لیے بنائی نہیں انسان نے خام کھا مٹھائیوں کا پنگا لے لیا نہیں چک بھی لے گا تو پھر بار بار چک لے گا اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جب تک آپ اسے چھوڑ نہیں دیتے آپ اس کے گھیرے میں رہتے ہیں